کہ قانون کا دروازہ کٹ کٹ آیا جاتا اس شخص کے اوپر تعداد پھینگ دیا گیا یہ تو ایک سیلف کریٹر جو آپ کو پتا ہے سٹوریز ہوتی ہیں جی کہ ہمارے گھر میں یہ ہو گیا ہے لیکن پھر بھی ہم عوام کو سمجھا دے تو بہتر ہے کہ جادو ٹونا غیر قانونی ہے جی بلکل ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جتنا یہ عامل اور یہ باکر اور جو سارے اسرہ کے نام لے کے بیٹھے ہوتے ہیں ہاتھ بنا کے پنجوں کا یہ سب غیر قانونی دکانیں ہیں اور اس کے پر سپریم کورڈ نے بھی ایکشن کیا ہے قانون کے مطابق بھی یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک سمجھیں کہ یہ اپنے آپ کو ایک ولی اللہ یا اس طرح کی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں بنا کے جو ایک جال سازی کے زمرے میں آتا ہے اگر اس طرح کوئی بھی چیز ہو تو آپ اس کو تھانے میں اپلیکیشن دے کے اس کے لافکار بھی کروا سکتے ہیں قانون پرہپٹ کرتا ہے کہ آپ نے آپ کو کسی دوسرے سے ریزیمپلنس شو کر کے اور اس طرح لوگوں کو چیٹ کریں یا ان سے پیسہ لیں تو بلکل جادو ٹونے کی کوئی قانونی میں سمجھتا ہوں کہ حصیت نہ اسلامی پوائنٹ ہے وہ اس طرح کی ہے کہ سڑکوں میں بیٹھ کے اس کا توڑ ہو رہا ہے اور پہلی بات یہ ہے کہ جادو ٹونے کا ایک ہی حل ہے ماں باپ کی حدمت کریں اور نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک جو اس کو صبح و شام پڑھیں کوئی جادو ٹونہ نہیں ہو سکتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل مفروضوں پر مبنی باتیں ہیں اور یہ جو عامل بیٹھے ہیں سڑکوں پر اور دکانوں کے اوپر جو پنجوں کے نشان لگا گیا اب تو ویسے کام جاتا کام ہو چکی ہے بلکل ان کا تدارہ کو نہ چاہیے یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ سٹیٹ اس کے اوپر ایکشن لے اور ان لوگوں کو ہٹائے وہاں سے کیونکہ یہ لوگوں کے جو ہیں نا عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں اور پھر ہمارے آپ کو بتا ہے لوگ اس قدر معاشی طور کے اوپر اخلاقی طور کے اوپر پسے ہوئے ہیں اس وقت ضلیل و خوار ہوئے ہیں کہ جہاں سے ان کو رلیف ملنے کو جہاں سے بھی سمجھ دیں حالانکہ پتا ہے فراد ان لگا پھر بھی وہاں جا کے اپنا سارا کچھ اور تو آپ اس شخص کے جس کے اوپر تضاب پھیکا گیا ہے اس کے کیا قانونی رائٹس ہیں یہ بڑا ایک بڑا ہینیس اوفینس ہے اور اس کو بلکل قانون نے اس کے اوپر بڑی کلیر دیفنیشن دی ہوئی ہیں پی پی سی میں تری سی سکس میں یہ ڈیفائنڈ ہے اور اس کے اوپر سزا بھی جو ہے وہ لائف امپریزیمنٹ اس پر پی پی سی ہے لیکن یہ شیڈیول اوفینس ہے یہ انٹی ٹیوریزم کورٹ کے اندر ٹرائبل ہے اور اس کے اوپر انٹی ٹیوریزم ایکٹ لاغو ہوتا ہے اور اس کی وہاں پہ بھی سزا جو ہے جس طرح کی نیچر آف اوفینس ہے اس کے مطابق بڑی ہے اس کی ہینیس جو ہے وہ اوفینس سمجھا جاتا ہے اس کے اوپر بڑی کیپٹل پنیشمنٹ ہے اس پر پی پی سی اور انٹی ٹیوریزم لاغ کے تحت یہ شیڈیول اوفینس ہے اور اس کو ٹرائبل باید ہے انٹی ٹیوریزم کورٹ ہے اور اس کا ایک پرٹیکولر قوانین ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ ان قوانین کے اوپر عمل درامت بھی ہو ان کی اصل روح کے مطابق اگر تضاف